کبھی کبھی مجھے بہت افسوس لگتا ہے ہندوستان کی نیائے ویوستہ میں کام کرنے والے جو ایڈوکیٹ سمتر ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں کیوں جاتے ہیں کیا کالے کے علاوہ دوسرا رنگ نہیں ہے بھارت میں سفید نہیں ہے نیلا نہیں ہے پیلا نہیں ہے ہرا نہیں ہے اور کوئی رنگ ہی نہیں ہے کالا ہی کوٹ پہننا ہے اور وہ بھی اس دیش کی نیائے پالکہ میں جہاں پر تاپمان 45 ڈگری 47 ڈگری 50 ڈگری ہو 50 ڈگری سینٹیگری تاپمان جس دیش میں رہتا ہو وہاں کے وکیل کالا کوٹ پہن کر بحث کریں تو بحث کے سمیں جو پسینہ آتا ہے وہ اور گرمی کے قارن جو پسینہ آتا ہے وہ تر بطر ہوتے جائیں اور ان کے کوٹ پر پسینے سے سفید سفید داگ پڑ جائیں پیچھے کالر پر اور کوٹ کو اتارتے ہی اتنی بدبو آئے کہ کوئی تین میٹر دور کھسک جائے لیکن ہم ہیں کہ کوٹ کا رنگ نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ انگریجوں کا دیا ہوا ہے اور ابھی تو یہاں کیا وچھترتہ ہے کہ کالا کوٹ پہن لیا اوپر سے کالا پینٹ پہن لیا بو لگا لیا سب ایک دم ٹائٹ کر دیا ہوا اندر بلکل نہ جائے اور پھر مانگ کرتے ہیں کہ سبھی کوٹ میں ائر کنڈیشنر ہونا چاہیے یہ کوٹ اتار کے فیق دونا ائر کنڈیشنر کی ضرورت کیا ہے آپ کو معلوم ہے انگریجوں کی عدالت میں کالا کپڑا پہن کر نیای پالکا کے لوگ بیٹھا کرتے ہیں اور ان کے یہاں سوابہ بھی کہے کیونکہ وہاں مائنس 40 ڈگری سینٹیگریٹ تاپمان ہوتا ہے جیرو سے نیچے بھینکر تھنڈ ہے تو بھینکر تھنڈ ہے برف پڑتی ہے سال میں 6-8 مہینے برف پڑتی ہے اتنی برف پڑنے والے دیش میں جہاں بہت تھنڈ ہوتی ہو وہاں کالا کوٹ ہی پہننا پڑے گا کیونکہ وہ گرمی دیتا ہے اوشما کا اچھا اوشوشک ہے اندر کی گرمی کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور باہر سے گرمی کو کھیچ کے اندر ڈالتا ہے اس لیے تھنڈ والے دیش کے لوگ کالا کوٹ پہن کر عدالت میں بحث کریں تو سمجھ میں آتا ہے ہندوستان کے گرم دیش کے لوگ کالا کوٹ پہن کر بحث کریں 1947 کے پہلے ہوتا تھا سمجھ میں آتا ہے 1947 کے بعد بھی چل رہا ہے ہماری بار کاؤنسل کو اتنی سمجھ نہیں ہے کیا